بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تو آپ کو ایک پارٹ ون ویڈیو اپلوڈ کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے واج کیا ہوا ہوگا یہ پارٹ وو ہے فرس سپٹمبر سو ترٹی تری نمبر امسی کوز کی طرف ہم جاتے ہیں ہی کیم ٹو کوہٹ ٹو میٹ می ہی کیم کوہٹ ٹو میٹ می سیننیم آف ایراف ایز ریچ کویسٹن ہے ہمارے پاس ترٹی فاف سیننیم آف دا وورڈ ہاسٹلی ایز امیڈیوٹلی انٹرنیم آف بریو بریو کا اولیٹ وورڈ کونسا ہے انٹرنیم اور سیننیم میں فرق ہے سیننیم کا مطلب ہے کہ سیم وورڈ جبکہ انٹرنیم جو مطلب ہے وہ اولیٹ وورڈ ہے تو ویک کا اولیٹ وورڈ ہے ویک انٹرنیم آف بریو ایز ویک یعنی وہ جو گھر بناتے ہیں اس کو ہم میسن کہتے ہیں مہمار کویسٹن نمبر ترٹی ایٹ دا گلاس ایز براکن انٹو دا پیس سیننیم آف لکی اس فرچون انٹرنیم آف توگیدر اس سپاریٹ ہم نے آپ کی لئے ایکسپلین کر دی اور ہمارے پاس ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیگیس ڈسٹرک آف پاکستان وہ جو ہے چاغی ہے آبادی کے لحاظ سے لاہور ہے جبکہ ایریے کے لحاظ سے چاغی ہے جو کہ بلوچستان میں واقع ہے اور لاہور جو ہے وہ پنجاب میں واقع ہے ایم سی گوز ایسے بھی آسکتے ہیں کہ وٹ ایس دی سیکنڈ لارجسٹ سیٹی آف پاکستان تو وہ ہے لاہور ہائیٹ آف سی اچین سی اچین کا ہائیٹ جو ہے وہ میٹر میں پانچ ہزار چار سو میٹر ہے بیگیسٹ ہسپیٹل آف پاکستان وہ لوگ کہتے ہیں کہ نشترہ ہسپیٹل لیکن جو میں نے گوگل میں سرچ کیا تو آیا مایو ہسپیٹل جو کہ لاہور میں واقع ہے کریکٹ سپیلنگ یہ ایک انڈ سیکنسے آلفابیٹ دیئے ہیں تو یہ آپ کریکٹ کریں گے تو اس کے آجائے گا کریکٹ آجائے گا کاراچی اسی طرح کے اور سپیلنگ آپ کو شو امن شو ہو جائے گا جو کہ پاکستان ہے پاکستان کے کس سیٹی میں بارش زیادہ ہوتی ہے یہ انتہائی مشکل سوال ہے آپ اس کا انسر خود فانڈ اوٹ کریں اور کمینٹ میں بتائیں کہ پاکستان کے کس سیٹی میں بارش زیادہ ہوتی ہے ٹوٹل ایری آف کے پی کے تو اس کا جو ٹوٹل ایری ہے وہ آپ کے سامنے ہے پشتو سندھی انگلش پنجابی پشتو پنجابی سندھی پاکستان میں بولی جاتی ہے جبکہ انگلش جو ہے وہ اوٹ آف کنٹری ہے اوٹ آف کنٹری میں جو ہے بولی جاتی ہے جبکہ یہ تین جو ہے پاکستان میں اکثر بولی جاتی ہے جو اس میں جو ڈیفرن ہے وہ انکل ہے یہ سکود میں نے دوبارہ ڈسکس کر دی ہے آرمی اسٹو نیوی اس سولجر اسٹو جس طرح آرمی میں جو ہے سولجر ہوتی ہے نیوی میں سیلر ہوتی ہے کمپلیٹ سیریز نائنٹین ترٹی ایٹ فیفٹی سیون تو آگے آئے گا سیونٹی سکس یہ آپ ڈبل ڈبل کریں گے مطلب نائنٹین کے ساتھ آپ نائنٹین ایٹ کرے ترٹی ایٹ آئے گا پھر نائنٹین ایٹ کرے پھر نائنٹین ایٹ کرے کمپلیٹ سیریز الیون ترٹین فیفٹین سیونٹین آگا آگا نائنٹین کویسٹن نمبر فیفٹی ٹو کے ٹو مونٹین اس پریزنٹ آنویچ ہے کاراکورم پر واقع ہے لارجسٹ ریور ان پاکستان انڈوس ریور اوہمزلہ ڈیفینیشن یہ آپ خود دے کے بک میں انتہائی آسان ڈیفینیشن ہے اوہمزلہ کا فرمولہ ویزیکل ٹو آئی آر ہے کیپیٹل آف ایران تہران ہے ایری آف پنجاب تو یہ دو لاکھ ترپن ہزار چوالیس کلومیٹر سکوئر ہے ایم سی کوز نمبر فیفٹی سیون پاکستان نیوی ہیٹ کوارٹر کہا پر ہے تو آئی سی ٹی میں نے کہا ہے اسلام آباد کیپیٹل ٹیوریٹری یعنی اسلام آباد میں ہے اسلام آباد کیپیٹل ٹیوریٹری ایک ایم سی کوز کے ساتھ میں آپ کے لئے دو تین ایم سی کوز ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو آثار نہیں ہو آپ جب ٹیسٹ کے سامنے مطلب بیٹھیں گے آپ کا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے اور ٹیسٹ کو سلف کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو آپ کو میری وائس اور میری ایم سی کوز شو ہو جائیں گی تو آپ خوشی سے ہمیں دعا کریں گے یونٹ آف پاور آف لینزز ڈائیوپٹر ٹوٹل سن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل کتنے بچے تھے تین مولدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویٹکن سیٹی مانے بچی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے ایم سی کو سکسٹی ون میں نے بیٹھنی کر دی اور سکسٹی ٹو کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارچی اسٹ و اسلامو باہ ڈائریکشن نارد ایسٹ یونٹ آف ایکسیلیریشن ہے میٹر سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ یونٹ آف چارج اس کوڑم کارن پاسی مولٹن سٹیڈ اس کا الکرولائسیس ون ترڈ آف ٹین پرسن آف ون ٹوینٹی اس فور آگے ایم سی کوز ہمارے پاس لیپ ائر کمز آفٹر ہومینی ائر فور ایم سی کوز ہمارے پاس ایف فور ڈی آف آمنت اس سندے دن دن نائنٹین ڈیویل بھی اگر مہینے کا چوتہ دن جو ہے وہ سندے ہے تو نائنٹین انیس واہ دن کونس آئے گا تو ٹرک یہ ہے اس قسم کی سلوشن اس قسم کی سکوز کو سلف کرنے کے لیے کہ آپ ہفتے کے اندر سات دن ہوتے ہیں تو آپ چار کے ساتھ سات کو ایٹ کریں تو گیار آئے گا پھر سات کو ایٹ کریں تو اٹار آئے گا اٹارہ تاریخ کو جو ہے سندے آئے گا اور مانگتا ہے ہم سے کیا نائنٹین ڈی تو سندے کے بعد منڈے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے گئے منڈے اگر کل جو گزر ہوا دن ہی وہ سندے ہے تو آج منڈے ہوگا اور منڈے کے بعد کیا آئے گا تو اس کا کریکٹ آنسر آئے گا تو اس کا کریکٹ آنسر آئے گا تو اس کا کریکٹ آنسر آئے گا اگر مہینے کا 28 دن جو ہے وہ سندے ہے تو دوسرا دن مہینے کا کونسا ہوگا تو وہی ٹرک ہے وہاں پر ہم نے ایڈیشن کی ہے ہاں پر ہم سبسٹرکشن کریں گے 28 سے 7 کو مانس کرے 21 آئے گا 21 کے دن جو ہے سندے آئے گا پھر 7 کو مانس کرے 14 چود واہ دن پر سندے آئے گا پھر 7 کو مانس کرے 7 آئے گا پھر 7 کو مانس کرے یعنی مہینے کے فرس ڈے پر جو ہے سندے آئے گا اور ہم سے مانگتے ہیں سیکنڈے تو سیکنڈے پر کیا آئے گا سندے کے بعد کیا ہوتا ہے منڈے تو اس کا کریکٹ آنسر آئے گا منڈے کوسٹرکشن نمبر ہے ہمارے پاس سیونٹی ون جو گزرہ ہوا دن ہے اگر وہ فرائڈے ہے تو آج کیا ہوگا سیچڈے ہوگا تو کہتا ہے کہ تمارو کیا آئے گا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے منڈے یعنی جو گزرہ ہوا دن ہے وہ فرائڈے ہے دن تمارو ویل بی اور آج جو ہے سیچڈے ہے کل کیا ہوگا منڈے ہوگا فارمول آف رسٹ رسٹ کا فارمول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف ای ٹو زیرو تری ترٹی ٹو ایچ ٹو او ڈیفنیشن آف آئیسومورفزم آپ دیکھیں خود دیکھیں اپوزیٹ آف ایکس کلوشو از انکلوشو آگے مسکوز ہمارے پاس سیونٹی فاف یونٹ آف پاور از وات سیونٹی سیکس نمبر ہمارے پاس ہی ہیڈ ڈیش دبال ہی ہیڈ ڈیش دبال ہی ہیڈ ترود دبال دیکھیں جناب میں بہت مشکل سے اپنے کینڈیڈیڈز ایکسپریئنسز فائنڈ اوٹ کرتا ہوں پھر لکھتا ہوں تو اس پر میرا بہت ٹائمز آئے ہوتا ہے یہ سب چیزیں میں آپ کیلئے کرتا ہوتا کہ آپ کا ٹیس آسانے سے کلیر ہو جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ فائدہ ملتا ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نے سبسکرائب بھی کیا ہے تو بل آئیکن پر آپ نے کلک نہیں کیا تو دیکھیں بل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کریں جب بھی میں آرمی نیوی ایر فورس کے کسی بھی ٹیسٹ کے پرپریٹری ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹفیکیشن اب تک آسانے سے آ جائیں گے اور اب ہماری ویڈیو اس کو آسانے سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے آرمی نیوی ایر فورس سے ریلیٹڈ کویسٹن سے ریلیٹڈ تو آپ نیچے کمینٹس میں بتائیں تو یہ آج کے وہ اتنٹک ایکسپیرنس سکوز تھے جو کہ میں نے آپ کے لئے ایکسپیرن کر دی اکتیس اگس کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی جو کہ اٹھارہ منٹ کا ہے ہم نے بہت زیادہ سے کوئی ڈسکس کی ہے وہ بھی واش کریں اکتیس اگس کو ہم نے دو ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہے وہ دونوں واش کریں آج فرسٹ سپٹیمبر ہے ہم نے دو ویڈیوز اپلوڈ کر دی تو یہ بھی واش کریں ابھی تک ہم نے پانچ ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہے اور تین ویڈیوز پورانی ہے یہ آٹھ ویڈیوز آپ لازمی واش کر کے اپنے ٹسٹ کیلئے جا سکتے ہیں ویڈ دو ویڈیوز وہ بھی واش کریں جو کہ انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے تو یہ دس ویڈیوز آپ واش کریں اگر آپ کا کل ٹسٹ ہے یا پرسو ٹسٹ ہے تو یہ اپنے ٹسٹ سے پہلے لازمی یاد کر کے اپنے ٹسٹ کیلئے جا سکتے ہیں باقی بس ٹوشز فار یور ٹسٹ اگر آپ آرمی نیوی ایفورس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو نیوی نیچے کامنٹس میں بتائیں اگر آپ کو آرمی نیوی ایفورس کی کسی بھی ٹسٹ کے لئے نوٹس چاہیے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں میں آپ کو نمبر دوں گا آپ آسانی سے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں